سبسکرائب پر چیلنگ سردار جعفری کے حوالے سے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے علی سردار جعفری کا خیام یعنی کہاں کہاں پر انہوں نے خیام کیا تھا علی سردار جعفری کی شخصیت جائے پیدائش نام بہچان اور جائے وفات علی سردار جعفری کا خیام وہ بلرامپور یوپی میں پیدا ہوئے دوسرا لکنوں میں تعلیم حاصل کی تیسرا علی گرد میں بھی مقیام کیا تھا وہاں بھی تعلیم حاصل کی چوتھا دہلی اور پانچوہ ممبئی جہاں پر ان کی وفات بھی ہوئی تھی علی سردار جعفری کی شخصیت ان کی جائے پیدائش بلرامپور یوپی نام علی سردار جعفری پہچان ایک اچھے شاعر اور نصر نگار وفات دو ہزاریسوی ممبئی علی سردار جعفری کو ملے ہوئے انعامات اور علی سردار جعفری کی تخلیخات شہری اور نصری تخلیخات علی سردار جعفری کو ملے انعامات پہلا انعام گیان پیٹا وارڈ دوسرا اغبال سمان اور تیسرا ودمشری اعزاز علی سردار جعفری کی تخلیخات شہری تخلیخات پہلی پتھر کی دیوار دوسری ایک خواب اور تیسرا پیرہان شرر پیرہان شرر اور چوتھا لہو پکارتا ہے نصر تسانیف پہلا ترقی پسند عدب دوسرا لکنوں کی پانچ راتے تیسرا پیرغمبران سخن اور چوتھا اغبال شناسی سبق کے حوالے سے سرگرمیاں مکمل کیجئے پہلا کالے سمندر سے شاعر کی مراد دوسرا کالے سمندر میں ختم ہو جانے والی چیزیں تیسرا نظم سے متزاد الفاظ کی دو جوڑیاں لکھئے اور چوتھا نظم سے ہممانی الفاظ کی جوڑیاں لکھئے سبق کے حوالے سے سرگرمیاں پہلا کالے سمندر سے شاعر کی مراد موت ہے دوسرا کالے سمندر میں ساری شکلیں ساری راگنیاں ختم ہو جائے گی تیسرا متزاد الفاظ کی جوڑیاں ماضی مستقبل سفید کالا نیا پرانا آکاش دھرتی مسجد بدخانا خار اور پھول نظم کے حوالے سے ہممانی الفاظ دھرتی زمین ماضی پرانا حسین خوبصورت سوکھے خوشک زیل کی سرگرمیوں کو مختصرا مکمل کیجئے نظم میرا سفر میں مذکور زمانہ حال کے بارے میں لکھئے دوسرا صدیوں کے پرانے کھیل کی وضاحت کیجئے تیسرا اس نظم کے استعارے تلاش کر کے لکھئے چوتھا یہ درج زہن لفظوں کے متزاد الفاظ نظم میں تلاش کر کے لکھئے اب دیکھئے ماضی سفید نیا آکاش مسجد اور خار ایک گزشتہ سوال میں ہم کر چکے ہیں نظم میں شاعر زمانہ حال کے اس نظم میں شاعر زمانہ حال کے بارے میں کہتا ہے کہ آج میں ایام کے افسو خانے میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایک بے خرار خطرہ ہوں جو سفر حیات میں مجھول ہے مصروف سفر رہتا ہوں ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف روا دوا ہوں جواب صدیوں کا پرانا کھیل ہوں اس کے معنی کیا ہے یہ حسن معنی بیان کرتے ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے زندگی وجود میں آتی ہے اور اپنا وقت پورا کر کے موت کے آغوش میں چلے جاتی ہے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اس کو شاعر نے صدیوں کا کھیل کہا ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ زندگی فنا ہونے کے بعد بار بار وجود میں آتی ہے مختلف شکلوں میں زندگی کا یہ سلسلہ جاری ہے نظم میرا سفر کے استیارے پہلا کالا سمندر دوسرا یادوں کا حسین بدخانہ تیسرا ایام کا افسو خانہ چوتھا ماضی کی سراہی اور پانچوہ مستقبل کا پیمانہ درجہ زہل اشار کی تشریح کیجئے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں چلے دیکھتے ہیں اس شیر کی تشریح اشار کی تشریح شاعر نے ان اشار میں زندگی کے سفر کو بیان کیا ہے شاعر نے اس شیر میں سونے اور جاگنے کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے میں سوتا ہوں سے مراد موت اور جاگتا ہوں سے زندگی ہے ایک انسان مرتا ہے تو اس وقت دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے زندگی موت کا کھیل صدیوں پرانا ہے اس لئے شاعر مر کے بھی نہیں مرتا کیونکہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے زندگی کے سفر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے بیانری بیانی بیانی